بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام کہے فقیر میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں ہم آج ساتھ موجود ہیں سید سبتاز عمرت چاہ صاحب معروف روحانی سکولر ہیں آپ کے سوالوں کے جواب جو آپ ہمیں بھیجتے ہیں ان کے جواب بھی آپ کو ملتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آڈینس ہماری ہے اس کے جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ایک ریکویسٹ آپ سے ہوتی ہے کہ ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اپنے سوال ہمیں بچوائیے اور اس میں خواہ وہ سوشل نویت کے سوالوں ان کو بھی ہم اب شامل کیا کریں گے اپنے پروگرام میں تو اسی اجازت کے ساتھ میں شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں اسلام علیکم شاہ صاحب آج پہلے ہی سوال جو ایک سوشل حوالے سے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پانچ بیٹیاں ان میں سے پہلی کی شادی میں کہہ رہا ہوں اور شادی ذرا دھوم دھام سے کہہ رہا ہوں میرے بہت سے لوگ محترض ہیں کہ اس دور میں ذرا شادی سادگی سی ہونی چاہیے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری چار بیٹیاں اور ہیں میں نے ان کی بھی شادی کرنا ہے جو زمانے کے رسل و رواز ہیں اگر میں پہلی کی ذرا دھوم دھام سے نہیں کروں گا تو باقی چار کے رشتے نہیں آئیں مجھے کیا کرنا چاہیے سادگی کو اختیار کر لیجئے شادی کے لیے لیکن لوگوں کا کہنے سے نہیں بلکہ اسے سنت سمٹھ کے تو جب آپ سنت کو فالو کر رہے ہوں گے اور بچی کی شادی اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جتنی اچھی کر سکتے ہیں وسائل کے اندر رہتے ہوئے کمفرٹیبلی وہ کر دیں تو اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کی دوسری دو بچیاں جو ہیں بعد میں چار بچ جاتی ہیں ہمیں اسے دو کرشتے اللہ تعالی بڑی جلدی پھائی دے گا اور بڑی جلدی ہو بھی جائے گی شادی وسائل کے اندر رہتے ہوئے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ اب آج کل رواج یہ بن گیا ہے کہ لوگ وسائل سے بھی پاہر چلے جاتے ہیں میں اس لیے اس پر میرا میجر ایمفیسیز اسی بات پر تھا کہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے اچھے انداز میں جو کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے اور جس کا نہ تو آپ کے ریسورسز پر کوئی آپ کے ریسورسزیو اوور ٹیکس نہ ہوں اور آپ ویسے بھی زیرے بار نہ ہوں تو وسائل کے اندر رہ کے کر لیں ٹھیک ہے ایک سوال اور ہے اور وہ یہ ہے اس کے بعد میں آڈیس کے لئے چلتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ ہمارا بیٹا اس بات پر بزد ہے کہ اس کو باہر پڑھنا جا کے اور ہمارے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں اس معاملے میں وہ تنگ بہت کرتا اور کہتا ہے گھر بیچ تو اگر ہم گھر بیچتے تو ہم مشکل میں پڑھ دائیں گے نہیں گھر بیچنا تو شاید کوئی زیادہ بریلینٹ آئیڈیا نہ ہو لیکن غیر ممالک میں ایڈیوکیشن آج کل کوئی زیادہ مشکل نہیں رہ گئی بہت سے ممالک ہیں جہاں ایڈیوکیشن فری ہے جیسے جرمنی ہے وہاں کا ایڈیوکیشن کا میار بہا اچھا ہے اس کی بہت سے یونیورسٹیز ایسی ہیں جو ٹاپ ٹین میں آ جاتی ہیں جیسے ہم تو اسے ٹم کہتے ہیں لیکن وہ لوگ اسے پرنانس کرتے ہیں ٹیکنیکل یونیورسٹی آف مینک ایڈیوکیشن فری ہے صرف آپ کو اپنی رہائش کا بندوست کرنا ہے ایڈیوکیشن کا ایک پیسہ بھی نہیں جینا وہ ٹاپ سیون میں ہے ایسے کسی ملک میں داخل ہے لینے جہاں ایڈیوکیشن فری ہے صرف رہائش کا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی یوکی کا تو مجھے معلوم ہے کہ ٹونٹی آرز پر ویک کام کرنے کی اجازت ہے آپ ٹونٹی آرز کام کر سکتے ہیں ایس ٹونٹ تو اس میں رہائش کیٹر فار ہو جاتی ہے تو جرمنی کے یہ رولز مجھ نہیں معلوم ہے اس لئے میں اس کرنے کیا پاؤں گا لیکن اجازت بہرحال ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو جواب کرنے کی اور اتنا مجھے معلوم ہے کہ جرمنی میں اجازت ہے لیکن کس حد کی یہ نہیں پتا ٹھیکنہ تو وہ لازمی طور پر اتنی ہوگی جس میں رہائش کا بندوست ہو جائے تو آپ کے ذمہ جو کام رہ جاتا ہے وہ صرف اتنا ہی ہیں کہ ٹکٹ اور پہلے تین مہینے کا اس کا رہنے کا خرچ باقی وہ پھر جوب پر جا کر خود بندوست کر لے گا پڑھ بھی لے گا تو اس طرح سے آپ پر برڈن بھی زیادہ نہیں آئے گا اور بچے کی خواہش بھی پولی ہو جائے گی چھیکنہ اس طرح کو چلتے ہیں شاہ صاحب میرا نام محمد عابد خواہ ہے اور میں ایڈیوکشنسٹ ہوں اور آج کل اور پچھلے کچھ عرصے سے ایک معاملہ مذہبی اعتبار سے بار بار اٹھ رہا ہے اور وہ ہے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دل و جان فیدہ سائیڈ بائی سائیڈ یہ ہے کہ ایک فرد کے لحاظ سے معاشرے کے لحاظ سے اور حکومت کے لحاظ سے ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ہم ٹوٹل نگیشن میں جائیں یا ہم کہیں دلیل پہ جائیں اس میں کون سا رستہ یا درمیانہ رستہ آپ تجویز کرتے ہیں فرد کو معاشرے کو اور حکومت کو ایک بات پر تو کوئی اختلاف ہے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حردہ سرائی کسی طرح قابل برداشت نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لئے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان ملک میں رہتی ہیں مسلمان حکومت ہے ہمارے یہاں جب یہ صورتحال ہو کہ مسلمان مسلمان ملک میں رہ رہے ہوں اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہو تو وہاں ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں گے بلکہ معاملہ ریفر ہو جائے گا گورنمنٹ کی طرف کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور جس نے یہ جرت کی ہے اس کو سزا دلوا دے اس کے اپنے ملک میں اسلام علیکم شاہ صاحب شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں ہم جب بہن بھائی سارے شادی شدہ ہو جاتے ہیں پہلے بچپن میں تو ایک گھر سے پلے بڑے ہوتے ہیں لیکن جب بڑے ہر کوئی اپنے گھر والا ہو جاتا ہے تو مس انڈسٹینڈنگز کریئٹ ہو جاتی ہیں تو بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور جسٹ فور مس انڈسٹینڈنگز تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے اس سیچویشن میں کرنا کیا چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے اور اگر آگئی ہو تو اس سے اس سے کس طرح سے ریوائیو کیے جا سکتے ہیں ریلیشنز بدقسمتی سے یہ صورتحال صرف اسی سیچویشن میں نہیں ہے جو سیچویشن آپ نے بیان کی ہے ہمیں بدقسمتی سے سامنا کرنا پڑتا اس سیچویشن کا جہاں کے بھی ہم ایز ای ٹیم کام کر رہے ہیں وہاں ہم مل کر کام نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے شکایات ایک دوسرے کی شکایات ایک دوسرے کی تانگ ہزیتنا یہ معمول بنا ہوا ہے اس کی شاید بنیادی وجہ ایک جگہ پر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں سکولوں پر ایک چیز obligatory تھی کہ سکول کی اپنی playgrounds ہوں گے ہر سکول کی اپنی playground ہوتی تھی اور colleges کی playgrounds ہوتی تھی university کی تھی اس کا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچہ شروع ہی سے کھیل کے اندر participate کرے کھیل کھیل ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف بچے کو سہتپن رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ دو چیزوں کی تربیت حاصل ہوتی ہے ایک team spirit ہے جو اسے ملتی ہے دوسری sports man spirit وہ شکست کو بڑی خوشی سے سہنا سیکھتا ہے اب جب سے ہمارے یہاں نیا fashion آیا کہ پانچ مرلے دس مرلے کے گھر میں سکول قائم ہو گئے اب وہاں بچوں کے لیے کہیں کوئی recreational activity نہیں ہے اور اس وجہ سے ہمارے اندر team spirit نہیں پیدا ہوتی ہے اور ذرا سا ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کا pressure ہم پر آتا ہے جرچہ ہم بچے ہوتے ہیں کہ مہ باپ اپنی frustration کا اپنے جو irritate ہو جائیں گے اس کا سارا غصہ بچے پر نکال دیتے ہیں تو وہ جو pressures ہیں وہ ہمارے nerves کو effect کرتے ہیں جب ہم شادی شدہ ہوتے ہیں اور independent life کی طرف جاتے ہیں وہاں جو بالجبر برداشت کر رہے ہوتے ہیں چیزیں ہم وہ جبر ہم پر نہیں رہتا تو ہمیں react کرنے کا موقع ملتا ہے اس وجہ سے وہ نمائع ہوتی حالانکہ اس کی جڑیں بلکل بچپن سے شروع ہوتی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر غصہ اور frustration کم ہو جائے تو ہمیں صحت مند تفریق provide کرنی پڑے گی اور سکولوں پر یہ پابندی لگانی پڑے گی کہ کوئی سکول خائم نہیں ہو سکتا تابق سے کہ اس کے ساتھ playground نہ ہو جب ہم students ہیں تو ہمارے یہاں ایک period 45 minutes کا daily ہوتا تھا physical activity اس کو ہم PT کا period کہتے تھے اس میں بھی uniformity آتی تھی جو ہمارے teacher ہوتے سے physical education کے وہ اپنی command پر ہم سے exercise کراتے تھے مختلف قسم کی activity کراتے تھے تو اس سے یہ سب چیزیں آتی تھیں پلس صحت ہماری بڑی اچھی رہتی تھی شام کو پھر school کی playground college کی playground اس نے ہمیں موقع مل جاتا تو ہمیں یہ تبدیلی لانی پڑے گی اپنی policies میں کہ اس طرح سے school ہم desert mirli پھنٹ mirli کے گھر میں نہ کھول دیں ان پہ obligatory کر دیں ایک اور چیز جو ہمارے زمانے میں زمانے طالب علمی میں تھی ہم ہر دو تین مہینے کے بعد پوری class ہماری مختلف tours کے لیے لے جائی جاتی تھی کبھی zoo کبھی museum اور تو اور پیکنک پر periodically ہمیں لے کے جاتے تھی وہ بزارتے خود ایک بڑی education ہوتی اور frustration ختم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ وہ چیزیں اب نہیں رہیں ان کو واپس لانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر سے فرسٹریشن ختم ہو اور ہماری زندگی میں جو عدم برداشت کا سزا تل نکلا ہے یہ ختم ہمارے شاہد سب اسی حوالے سے جو عام چیز پر مشاہدہ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک کمرہ اس بیوی اور میاں کے لئے الگ سے اور ایک کے کچھ فطری تقاضے ہیں انسان کے ان فطری تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ ہے کہ ہر بچی جس کی شادی ہوئی ہے اس کو فطری طور پر ایک ایسی جگہ چاہیے پورا گھر نہ سہی ایسی جگہ چاہیے جس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈیکوریٹ کر سکے مرضی کے مطابق اس کے فرنیچے کو آرینج کر سکے جہاں وہ اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں گھنٹہ دو گھنٹے ان کمپلیٹ پرویسی وقت گزار سکے یہ فطری جذبے ہیں ہم ماں باپ بھی انہی راہوں سے گزرے ہوتے ہیں اپنا وقت ہم بھول گئے ہوتے ہیں بچوں کو ہم مجبور کرتے کہ ہمارے ساتھ رہو دانش مندانہ قدم تو یہ ہے کہ اگر وسائل اجازت دے رہے ہوں تو شادی سے پہلے ہی بچے کو ایک انڈیپیننٹ اپارٹمنٹ چھوٹا سا گھر اور کچھ نہیں تو اپنے ہی گھر میں ایک چھوٹا سا پورشن انڈیپیننٹ دے دیا جائے تو جب شادی ہوتی ہے گھر میں بچی آتی تو آتے اس کو کہ بیٹی یہ آپ کا پورشن ہے یہ ایکسکلیوسب لی آپ کا ہے جیسے چاہے آپ اسے استعمال کریں تو جب آپ اس کو یہ سہولت دے دیں گے تو اس فطری تقاضے کی تسکین ہو جائے گی پھر جھگڑے کم ہوں گے دوسرا جھگڑا شروع ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں کچن کا معاملہ شاید اتنا شدید نہیں ہے لیکن بچوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں سمجھ دار ماں باپ تو جو ہی وہ وقت آتا ہے کہ بچے ذرا سے بڑے ہوئے تو اپنے اولاد کو الہضہ کر دیتی ہیں کہ آپ انڈیپینٹلی رہیے تاکہ دوسرے بچہ جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ لڑا یگڑے نہ ہوں یہ چیزیں ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے ہم معاشرتی رسومات سوسائیٹی کے پریشرز خود اپنی ذاتی خواہشات کہ گھر میں ہمارے رونک رہے اس سے مجبور ہو کہ بچوں کو ہم ایک جبریہ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں یہ بچوں کی مہربانی ہے ان کی سعادت مندی ہے کہ ماں باپ سے کہتے نہیں لیکن یہ خواہش ہر بچے کے دل میں ہوتی ہے تو پیشتے اس کے بچہ اس کا ادھار کرنے لگے بہتر یہ ہے کہ اس کو انٹیپرینٹ کر دیا ہے سر میں سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی اختلاقی اقتار کہا ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا یا سوسائٹی کیا ہے یہ افراد کا مجموعہ ہے اور اس مجموعے کی اقعی ایک فرد ہے اخلاقی اقدار مادوم ہو گئیں رباداری ختم ہو گئی برداش ختم ہو گئی یہ کہیں باہر سے نہیں آیا یہ میں نے اور آپ نے اسے ختم کیا کیونکہ ہم اس معاشرے کی اقعی ہیں اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو پورا معاشرہ ٹھیک بجائے گا اس میں ہم الزام بڑا کنوینینٹ لی حکومت وقت کو دے دیتے ہیں حکومت وقت کا قصور ہے یقینا ہے کہ اس نے بطار قوم ہماری تربیت کا کوئی بندوست نہیں کیا کوئی پلین نہیں کیا کوئی پروگرام نہیں چلائے لیکن زیادہ فالٹ میرا ہے کہ میں نہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہوں نہ میں ان لوگوں پر کنٹرول ایکسرسائز کرتا ہوں جو ڈیپیننٹ ہیں اگر میں ٹھیک کر لوں گا اپنے آپ کو تو معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اسلام علیکم میرا کوئیشن یہ ہے کہ آج کل کی جنریشن کے اندر پرسنل ڈیویلپمنٹ بہت کم ہو گئی ہے تو اس کے حوالے سے پرسنل ڈیویلپمنٹ پرسنل ڈیویلپمنٹ پرسنل گرومنگ ایک زمانے میں یہ ایڈوکیشن کا بھی حصہ تھی ہماری اور گھر پر بھی ہوتی لیکن گھر پر اب شاید بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے پر وقت نہیں ہوتا اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ سکول کے ذمہ چلا جائے جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دن میں 24 آرز ہیں دن اور رات میں ان 24 آرز میں سے بچہ سکول میں گزارتا باقی ساڑھے 18 گھنٹے وہ گھر پہ گزار رہا ہے تو جو تربیت ساڑھے 18 گھنٹے میں ہو سکتی ہے وہ سارے 5 گھنٹے میں نہیں ہوگی تو ہمیں خود بچے پر توجہ دینی ہوگی دوسرا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی معاملے کے پوری معلومات حاصل کیے بغیر اس معاملے کو take up کر جاتے ہیں اس practice کو follow کرنا شروع کر دیتے ہیں اب کہیں سے اگر میں نے یہ پڑھ لیا کہ بچے کو ہر دو منٹ کے بعد یا کسی بری بات سے ٹوکا نہیں جائے اس کی personality suppress ہو جائے اس کا self confidence کم ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ روکنے کے دوسرے طریقے میں ہیں جہاں سے یہ ہم نے سیکھا ہے وہ اپنے بچے کو سکھاتے ہیں بے لگام نہیں چھوڑتے اور ان کا طریقہ صرف یہ ہے کہ بجائے بچے کو confront کرنے کے اور directly اس کو منہ کرنے کے ایک میں ایجیمپل دے دیتا ہوں کہ بچہ اگر دو سال کا کوئی ڈرائنگ پیپر پر کر کھلایا جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے بیمائی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں کوئی سنس نہیں بنتی تو لا کے اپنے ماں باپ کو دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ look dead I've drawn this figure تو ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ it is all absurd it's not any figure یا اس کو ڈانٹ کے بھگائیں گے نہیں وہ الٹا اس کو appreciate کریں کہ واو what is drawing excellent تو اس کے بعد کہ look I can draw this figure for you and just see is it good proper drawing کر دے اب بچے کا confidence بھی مجرور نہیں ہوا اور بچے کو ایک چیز بتا بھی دنگے دوسرا اپنے گھر میں ہم اگر discipline exercise کر لیں اگر ہم یہ چاہتے ہی کہ ہمارے بچے چکے صبح سکول ڈانا اٹھ نو بجے سو جائیں دس بجے سو جائیں تو ہمیں خود یہ کام کرنا پڑے گا ہم نصیحت وں بچہ نصیحت سے نہیں سکھ بچہ observe کرے گا اسے follow کر لے گا idealize کرتا ہے ماں باپ کو یہ خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں کہ ہماری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں ہمارے پر وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو دے سکیں حالان کہ زندگی کا سب سے بڑا وقت نکالنا پڑے گا کتنا ہی ٹائٹ شیڈول کیوں نہ ہونا اور بچوں کے ساتھ وقت سرف کرنا پڑے گا ان پر نظر رکھ نہیں پڑے گی اور جہاں ضروری ہے وہاں انہیں پریش کرنا پڑے گا اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے دور میں فیشل اسثیٹکس بڑھانے کے لیے کاسمیٹکس کے لاوہ سرجگل پروسیجر یوز ہوتے ہیں اسلام کے روح میں کتنی ممانت ہے اور کتنی اجازت ہے صاحب میں کوئی فتوہ دینے کا مجاز نہیں ہوں اس لیے کہ میں پراپرلی اس کے لیے کوالیفائید نہیں علماء ہیں کوالیفائید پراپرلی وہ علماء جن کو فتوہ دینے کی اجازت ہے لیکن جو کچھ میں سمجھتا ہوں میں صرف وہ ایکسپریس کر دیتا ہوں لیکن یہ میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ رہا یہ صرف میری اپنے انڈرسٹیننگ ہے کزرت نے جو کچھ انسان کو عطا فرما دیا ہے ہمیں اس میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے یہ ایک بات میں اور آپ کبھی دیکھئے شاید اس سے آپ اگری نہ کریں کہ جو لوگ پلاسٹک سرجری کراتے ہیں کاؤسمیٹک سرجری کرا لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ناک اگر پتلا ہو جائے گا تو ہم زیادہ اچھے لگیں گے ہمارے اگر چیک بونز ہائیو پہ نظر آئیں گے تو اچھے لگیں گے جب وہ کراتے ہیں تو اس کے بعد وہ عجیب سے لگنے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت نے ایک بہت ہی نازک سا ہمارے اندر ایک بیلنس قائم کیا ہوا ہے ہمارے آزا میں ہمارے تمام کے تمام آزا ہماری باڈی سے پروپورشنیٹ ہیں جب ہم اس ریشو کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں تو چیزیں عجیب سی لگنے لگتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اللہ تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا وہ بہترین ہیں اندر دی سرکمسٹینسز اس کو چیز نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایک بڑی سمپل بات ہے میرے ایک رشتہ دار تھے ان کے صاحبزاد کو جنون اٹھا اپنی ایک کزن سے شادی کرنے کا تو بطیرہ انہوں نے سمجھایا والدین نے بھی سمجھا کہ تم وہاں شادی نہیں کرو وہ کزن بلا کی خوبصورت تھی آخر پہ ان کو یہ خیال ہوا کہ شاد میرا بیٹا سرفراز کی بات مان لے گا بہت پرانی بات ہے یہ تو انہوں نے مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگے کہ سرفراز یہ میرا بیٹا تمہاری بات مانتا ہے اس کو سمجھاؤ کہ بیوی کی خوبصورتی یہ عمر صرف ایک گھنٹہ ہے پہلے ایک گھنٹے کے علاوہ ساری عمر خامت کی نظر اس کی خوبصورتی پر نہیں ہوتی اس کے ورچوس پر ہوتی ہے میں خود بھی بہت ینگ تھا تو میری اپنی سمجھ میں بھی بات ذرا مشکل ہو گئی آرہا یہ کیسے ممکن ہے کہ وائف کی خوبصورتی انسان کو لبھانا سکے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز پتا چلی کہ واقعتا درست ہے یہ بات کہ آدمی کو اپنی وائف کی خوبصورتی صرف وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہی لبھاتی ہے اس کے بعد ساری عمر اس کے ورچوس سے واسطہ پڑتا ہمارے پاس یہاں کوئی کتنا ہی ہنڈ سم آدمی آ جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ متاثر ہمیں کر لے گی اس کی شکل و صورت لیکن جو ہی وہ زبان کھولے گا اس کی شکل صورت secondary ہو جائے پھر جو کچھ اس کے یہاں ہیں جو کچھ اس کی خوبیاں ہیں جو کچھ اس کے manners ہیں جو کچھ اس کے etiquettes ہیں the way he carries himself وہ important ہو جائے گا تو اگر cosmetic surgery کرا کے میں اپنے آپ کو خوبصد بھی کر لوں فرق کیا پڑے گا ایک منٹ ڈیرھ منٹ کا no more than that اس کے بعد تو گن matter کریں گے what sort of ہے نہیں تو اچھی شکل کیا کریں یہ اس میں important چیز یہ ہے اسلام علیکم شاہ صاحب میرا سوال یہ تھا آپ سے جو society میں دماغ میں چیز accept کر لی ہے کہ پاکستان میں رشوت چلے گی تو کام ہوگا ہر کام جو ہے وہ ایک سلو ہوگا ایک mindset بن چک ہے ہر انسان کا اس طرح کہ بغیر پیسے کے کوئی کام نہیں ہوتا ہر کام سلو ہوتا ہے اور کوئی نوٹیفکیشن آپ کو نہیں آتا اور کوئی بھی کام ٹائم وقت پر نہیں ہوتا وہ ایک mindset بن چک ہے اس mindset کو ختم کرنے کیا 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 جا سکتا ہے تعلیم دی جا رہی تھی کہ زندگی میں practical life میں آپ کو بہت سی problems کو face کرنا ہوگا وہ natural ہے problems تو آئیں گی natural phenomena ہے لیکن اس کو حل کرنا وہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کو کتنی خوبصورتی سے حل کرتے ہیں اب یہ ہوتا یہ کہ ہمارے یہ دستور یہ ہو گیا کہ ایک problem سامنے آتی ہم اس کو haphazardly پکڑتے ہیں اور اس کا کوئی ایک ad hoc حل float کر دیتے ہیں in 99.9 cases جو ہمارے سامنے آرہا ہوتا وہ problem نہیں ہوتی بلکہ symptoms ہوتے آپ کی صحتی کی بات مثال اگر میں دے دوں کہ اگر ایک انسان کو بخار ہو رہا ہے یا سردرد ہے یہ دونوں بیماریاں نہیں ہیں یہ symptoms ہیں یا آپ کو ایک اطلاع دے رہی ہے کہ آپ کی باڈی میں کہیں جو اگر بخار ہو رہا تو infection کہیں پر موجود ہے علاج اس infection کا ہونا چاہیے بخار کا نہیں ہونا چاہیے normally ہم بخار کا علاج کر دیں گے اگر میرے اس ٹمک میں کہیں گربر ہو رہی ہے تو میرا سردرد شروع ہو جا گا یا اگر میں سونی پایا ہوں تو سردرد شروع ہو جا گا تو میں وہ علاج اس کا نہیں کروں گا جو اس کا reason ہے میں علاج سردرد کا کروں گا کہ کوئی pain killer کھالوں گا وقتی دور پہ ٹھیک ہو جا لیکن بیماری بڑھے گی likewise جب ہم practical life میں problem کو encounter کرتے ہیں تو اس کا ایک systematic solution ہونا چاہیے اور وہ systematic solution ایک ہی ہے کہ پہلے تو یہ determine کیا جائے کہ what the actual problem is کہ symptoms کو تو نہیں ہم پکڑ رہے actual problem کو determine ہم کر لیں جب وہاں تک پہنچ جائیں کہ actual problem کیا ہے تو next stage یہ ہوگا کہ we should find the root causes of that problem not causes but the root causes root causes کو جب ہم نے establish کر لیا پھر وہ کام آتا ہے جو ہم سب سے پہلے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ to fix the responsibility who caused this problem ہم اپنی زندگی میں number three step کو سب سے پہلے لیتے ہیں لیتے ہیں جب جب وہ establish ہو جائے کہ کس نے کیا کیا پرابلم کریٹ کس نہ کر لی پھن ہم لیتے ہیں لیتے ہیں رہ جائیں گے تو ایک ٹی 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 جو ڈیٹ ہے جس جائے میں اپنے ملٹ میں کیا کروں گا کہ میں فوری طور پہ اپروچ کروں گا فیل سٹاف کو اور ان سے کہوں گا کہ جی یہ پچیس دن کی تاریخ دے رہے ہیں تو کوئی ایسا راستہ ہے کہ آج شام تک آپ لگا دیں تو کہتا ہے جی بھگو میں کر دوں گا لیکن یہ کوسٹ ہوگی میں دے دوں اب ریشت پھیلا کون رہا ہے بہت شکریہ شاہد شاہد شکریہ 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 دیکھتے رہیے اپنا فیڈبیک دیتے رہیے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنے سوالات بھی ہمیں ضرور بھی بھائیے انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے اگلے پروگرام میں اور ابھی اجارت دیجئے اللہ حافظ